اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیدہ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت ہی خاص ٹوپک ہے آج ہم بات کریں گے ایلو مناٹی کے بارے میں جو ایک تنظیم ہے جو کہ ایک دجالی فتنہ ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک تکون یہ جو آپ مصر کی پہاڑی دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ان کا ایک لوگو بناتا ہے جس میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے جو کہ جیسا کہ ہمارے پیارے نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی تو یہ ایک آنکھ جو ہے یہ ایلو مناٹی کا جو مین سائن ہے وہ ایک آنکھ والا ہے آگے میں مزید اور بھی سائنز آپ کو دکھاؤں گا جو سب سے مین دوستو بات ہے آج شاید آپ کو یوٹیوب کو پر کسی اور یوٹیبر نے بھی بتایا ہو کہ میں آپ کو اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ جو آپ پکچر دیکھ رہی ہیں یہ امریکن جو ڈالر ہے جو ون ڈالر آئی ہے اس کے اوپر پرنٹ آئی ہے جو پکچر ہے یہ ون ڈالر کے اوپر بنی ہوئی ہے بگا میں آگے آپ کو دکھاؤں گا بھی جو اس ہماری سب سے مین بات ہے وہ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچیں اس فتنے سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے جو ہمارے پہرے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طریقہ یہ ہے کہ سوڑے کحف ہے جو سوڑے کحف کی آپ پہلی دس آیات کو زبانی جو ہے وہ یاد کرنے اس کو حفظ کر لیں سوڑے کحف کی پہلی جو دس آیات ہیں اور ہو سکے تو آپ سوڑے کحف کی آخری دس آیات بھی جو ہیں وہ زبانی جو ہیں وہ یاد کر لیں آپ حفظ کر لیں آخری دس آیات اور پہلی جو دس آیات ہیں آپ ان دونوں آیات ان دونوں چیزوں کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ آپ دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کا جو دجالی فتنہ ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پنچائے گا تو اس کے بعد والی جو ہماری ویڈیو ہوئے گی میں اس میں تفصیل کے ساتھ بقایا حدیثوں کی روایت بھی دوں گا تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آس سلام نے ان طریقوں سے بچنے کے لیے یہ دجال کے بارے میں کیا کیا باتیں بتائیں ہیں اور کیسی کیسی خدیثیں ہیں وہ بقایا میں آپ کو حوالوں کے ساتھ جو ہے بتاؤں گا فلحال آج کے میری ویڈیو بنانے کا ٹوپک یہ ہی تاکہ بہت سے مسلمان جو ہمارے دوست ہیں وہ دجالی فتنے میں پھنستے جا رہے ہیں اور جس بھی چیز پر آپ کو تکون نظر آئے گی جیسے ہینڈ کا نشان ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو ہینڈ کا نشان ایسے بنا ہوا سیم تکون بنی ہوئے گی کسی بھی چیز میں تکون آپ کو بنی نظر ہے زیادہ تر جو ہے وہ ایلو میناٹی کے جو ہے وہ ایجنڈا ہے اب آپ ون ڈالر دیکھ رہے ہیں یہ ون ڈالر کو پر جو پیچھے میں نے آپ کو پکچر دکھائی تھی سیم وہی چیز ان ون ڈالر کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے تو یہ جو ایجنڈا ہے یہ آس سلام نے فرمایا تھا مکہ اور مدینے کے علاوہ پھوڑی دنیا کو روند ڈالے گا یہ ایجنڈا بغیر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے حدیثوں کی حوالے بھی آپ کو دوں گا کیونکہ جو یہ ہماری ویڈیو ہے یہ کوئی آم ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی ٹوپک کے اوپر یہ ویڈیو ہے تو میں انشاءاللہ تالہ اس کے نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ حوالے بھی دوں گا تو اس میں زیادہ جو مین ان کے جو سائنز ہے وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے سنگرز ہیں یا جو بھی ان کا زیادہ تر گلے میں انہوں نے ایک لوکٹ ڈالا ہوتا ہے جس میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے یا وہ اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو سائنز دکھاؤں گا جو ان کے سائنز ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کئی نہ کئی نہ کئی مسلمانوں کو وہ چیز دکھا دکھا کر بار بار وہ مسلمان جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی بارے نئی نوجوان نسل ہے وہ ساری انہیں سائنز کو عمل کر کے اسی طرح کے رول وغیرہ کر کے جو ہے وہ عام زندگی میں بھی جو ہے وہ اپنا عام کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں تو ان سائنز سے بچا جائے جو میں ابھی آپ کو ان کے سیمبلز دکھا رہا ہوں یہ سارے سیمبلز جو ہینڈز کے ساتھ یہ کرتے ہیں جتنے بھی آپ نے دیکھا ہوگا فیمس فیمس جتنے بھی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر جو بہت سپیڈ کے ساتھ اوپر گئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ان سیمبلز کا کردار ہوگا یا انہوں نے گلے میں ایسے کے لوکٹ ڈالے ہوں گے نیم چیز یہ ہے کہ یہ جو تمزیم ہے یہ ان کے آگے انسان کو اپنے رو جو ہے وہ شیطان کے آگے بیچنی پڑتی ہے یا کسی کی بلی چڑھانی پڑتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ شیطان آپ کو سکسیس دیتا ہے لیکن اس کے بعد انسان طائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطم طور پر یہ نہیں فرمایا کہ کسی کی جان لے کر یا اپنے آپ کو شیطان کے والے کر کر کامیابی کی طرف جایا جائے اگر انسان میں کامیاب ہونا ہے تو انسان اپنے بلبوتے کے اوپر کامیاب ہو خود میند کر کے انسان کامیاب ہو یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ غلط طریقے کے سر کی جو ہماری ویڈیو تھی وہ یہی تھی کہ دجالی فتنے کے بارے میں میں اپنے بھائیوں کو بتا سکوں جو نیکس میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ میں اس میں بقاعدہ آپ کو حدیثوں کے حوالے بھی دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ آسی اللہ نے اس سے بچنے کے کیا کیا تدبیر کی گئی اور انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ جو دجالی فتنے ہیں آپ اس سے بلکل محفوظ رہیں گے تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی پلانے رکھے اور دجال کے ہر قسم کے فتنے سے بچا کر رکھے آمین سم آمین